بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مرانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ سے مخاطب ہوں اور آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے اس پہ ہم بات کریں گے وہ ایف ای آر جو ایف ای اے نے پاکستان کے مشہور انکر امران ریاض صاحب کے خلاف درج کی وہ ایف ای آر میں آج پولیس ایف ای اے کی جانب سے ان کو کوٹ میں جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا لیکن کوٹ نے ایف ای اے کی اس طرح استضاع جو تھی جسمانی ریمانڈ کی یہ نہ صرف مسترد کی بلکہ ان کے خلاف جو لگایا گیا الزام تھا اس میں ان کو کوٹ نے ڈسچارج کر دیا یعنی دوسرے لفظوں ان کے خلاف جو کیس تھا وہ ختم کر دیا اب وہ ایف ای آر کیا تھی اس پہ ہم بات کل بھی ویسے میں نے کی تھی تھوڑی سی گفتگو تو آج میں اس پہ مزید گفتگو کرتا ہوں کہ اب ایکارڈنگ تو کانٹنٹس آف ای ای آر جو الیگیشن تھا عمران ریاض صاحب کے خلاف وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک کانفرنس میں جو پاکستان کے سابق آرمی چیف تھے جنرل باجبہ صاحب ان کے اس بیان کی گفتگو کی ان کے بیان کے متعلق اور کہا کہ انہوں نے اپنی آخری جو سپیچ بین چیف آف آرمی سٹاف تھی وہ یہ کی تھی کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں ایساسی اداروں میں مداخلت نہیں کرنی اور اس بات کو بنیاد بنا کر انہوں نے وہاں موجود جو لوگ تھے کانفرنس میں ان سے سوال کیا کہ جی آپ جنرل باجبہ صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی پاکستان کے سیاسی اداروں میں یا جمہوری جو ہمارا عمل جتنا بھی ہوتا ہے اس میں مداخلت نہیں کرتی اب جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں وہ ہاتھ کڑا کریں اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ جی وہ لوگ بھی ہاتھ کڑا کریں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آرمی جو ہے وہ ہماری سیاست میں اور جمہوری اداروں میں مداخلت کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ اگر باہر لوگوں میں نکلیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ آپ کے ساتھ کس قسم کا ریاکٹ کرتے ہیں لوگ مارنے والوں سے زیادہ جو ہے وہ مرنے والوں سے پیار کرتے ہیں پھر اسی طرح انہوں نے عرشد شریف کی بات کا حوالہ دیا جو ان کی علمناک ایک شہادت ہوئی کینیا میں تو یہ ساری ان کی گفتگو کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ایف ای آر درج کی گئے اب اس ایف ای آر پر جو دفعات لگائے گئے وہ تھے جو پیکہ آرڈیننس ہے جو قانون ہے اس کا سیکشن 11 ہے اور سیکشن 20 ہے سیکشن 24 ہے اس کے ساتھ ساتھ تازیرات پاکستان کے جس کو ہم پی پی سی کہتے ہیں اس کا بھی سیکشن 131 سیکشن 500 سیکشن 505 اور سیکشن 109 ایک سو نو تو وہ بھی اب جو پہلے ہم بات کر لیتی ہیں اس پہ کہ وہ جو دوہزار سولہ کا قانون ہے جس میں وہ یعنی وہ لوگ جو سائبر کرائم کے حوالے سے جن کے جو قانون سازی کی گئی تھی کہ اس میں جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے اب سیکشن 11 جو ہے اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے سیکشن 11 کیا کہتا ہے اس معاملے میں وہ میں پڑھ دیتا ہوں سیکشن 11 جو ہے بیسیکری وہ چیز ہے کہ الیکٹرانک فورجری ہمیں پڑھ دیتا ہوں اس کو کوئی whoever interferes with or use of any information system device or data with the intent to cause damage or injury to the public or to any person or to make any illegal claim or title or to cause any person to part with property or to enter into any express or implied contract or with intent to commit fraud by any input alteration, deletion or suppression اب یہ چیزیں جو ہیں وہ electronic forgery کے زبرے میں آتی ہیں اب اگر ان کے بیان کو سامنے رکھا جائے تو یہ دفعہ 11 جو ہے یہ کسی بھی طریقے سے اس کا اطلاق جو ہے وہ فواد آ سوری عمران ریاض صاحب کے خلاف جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ جو سیکشن 20 ہے اسی قانون کا وہ پڑھنا بھی ضروری ہے بنیادی طور پر سیکشن 20 جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اس وقت جو یعنی پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو نفرت انگیز ہوتی ہے بارال اس کا جو سیکشن ہے وہ یہ ہے کہ malicious code whoever willfully and without authorization rights offers makes available اس کے بعد ہے جی distributes or transmit malicious code through an information system or device with intent to cause harm to any information system or data resulting in the corruption destruction alteration suppression theft or loss of the information system اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کون سا ایسا ایٹ تھا یا وہ کون سی ایسی بدنیتی تھی یا جس کو کسی شخص کی غلط نیت یا خراب نیت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ دفعہ لگایا جا سا ہے جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے اگر ف ای آر کو سامنے رکھا جائے تو یہ سیکشن 20 جو ہے یہ بھی made out نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ پھر ان پر لگایا گیا ہے دفعہ چوبیس اسی قانون کا وہ دفعہ چوبیس بھی میں پڑھ دیتا ہوں وہ ہے کہ leagueal recognition of offences committed in relation to the information system not with sending anything contained in any other law for the crime being enforced an offence under this act or any other law shall not be denied legal recognition and enforcement for the sole reason of such offence being committed in relation to or through the use of an information system اب یہ بھی وہی بات ہے کہ اب کوئی شخص مطلب ہے اگر آپ نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرنی ہے اور جن دفعات کے تحت آپ ایف آئی آر درج کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اداروں میں بیٹھے جو لوگ ہیں وہ کیسے سوچتے ہیں اور ان کا ٹیوٹر پتہ نہیں کون ہے کہ وہ الزام جو آپ لگا رہے ہیں اس سیکشن اس کولم میں ایف آئی آر کے جس میں وہ دفعات درج ہوتی ہیں کم از کم مندرجات ایف آئی آر سے تو اس کو ثابت کرے اب یہ تینوں دفعات جو سائبر کرائم کے حوالے سے جو ہمارا قانون ہیں اس کی لگائی گئیں گے تو ایف آئی آر کے مندرجات سے ان کا کسی قسم کوئی تعلق نہیں بنتا اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف سیکشن لگایا گیا ایک سو اکتیس پی پی سی کا اب پی پی سی کا جو سیکشن ایک سو اکتیس ہے وہ بہرحال بڑی ایک خطرناک چیز ہے اور ایک ایسا جرم ہے جو عام طور پر مطلب ہے کسی محبے وطن شخص سے جس کی توقع نہیں ہوتی اور وہ میں پڑھ دیتا ہوں بلکہ اس کا کسی حد تک اردو مفہوم وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سیکشن ایک سو اکتیس ہی ہے کہ کوئی شخص قدر یا جس کو کسی حد تک ہم بغاوت بھی کہہ لیں اس میں پاکستان کی کسی برری بحری یا فضائی فوج کے کسی افسر کو سپاہی کو یا ان کی جانب سے کسی کی ایانت کرے یا کسی ایسے افسر سپاہی وغیرہ کو فرما برداری سے ڈیوٹی نہ کرنے سے بہکانے کا اقدام کرے تو اسے عمر قید کی سزا یا دس سال سزا ہے اس میں وہ دی جائے گی اور اس کو جرمانہ بھی کیا جائے گا اب کیا وہ گفتگو جو فواج صوری صوری عمران ریح صاحب نے اس پیس کانفرنس میں یا اس کانفرنس میں کی کیا اس میں پاکستان کی فضائی یا پاکستان کی بری یا بحری افواج میں کسی شخص کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کریں اور ایسا نہ کریں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لیے کانون کے مطابق اس دفعہ کا جو ہے وہ بھی اطلاق ان پہ نہیں ہوتا اب اسی طرح جو سیکشن پانچ سو پانچ ان کے خلاف لگایا گیا اور سیکشن پانچ سو لگایا گیا اس کا بھی سمجھنا بہت ضروری ہے اب جہاں تک سیکشن پانچ سو کا تعلق ہے وہ اس میں جو پاکستان میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک تو ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ جی میں میری ریپیوٹ کو ڈیمج کیا گیا ہے تو وہ اس دفعہ کے اطاعت کسی کی خلاف افیار درج کروا سکتا ہے یعنی وہ سمپل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی حیثیت عرفی جو ہے اس کا اگر اس کو یا اس کی ریپیوٹیشن جو ہے اس کی جو ساکھ ہے اس کا متاثر کرتا ہے تو اس کو قید کی سزا دی جائے گی اور اس کی جو میاد ہے وہ دو برستہ کے اسی طرح جو سیکشن پانچ سو پانچ ہے وہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے سیکشن پانچ سو پانچ یہ کہتا ہے کہ جی وہ بیانات جو پبلک کو فساد کی طرف مائل کریں اس سے یعنی وہ دوسرے لفظوں میں پاکستان کی بہری بہری یا فضائی جو افراج ہیں ان کے کام میں رکاوٹ ڈالے یا ان کے جو ملازمین ہیں ان سے کسی قسم کی بغاوت کرائے یا اس کی کوشش کرے کہ وہ اپنا فرض ادا کرنے میں غفلت کریں یا فرض پورا نہ کریں ادا نہ کریں یا کوئی خاص ایک امام کے کسی طبقہ میں کھلبلی ڈالے یا ایسے کسی جرم کی بابت جس سے لوگ جو ہے عام طور پر جس سے لوگ متاثن ہو تو یہ دفعہ جو ہے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ الزام جو ہے فیار میں لگایا گیا ہے کیا اس میں عمران ریاض صاحب نے پاکستان میں کسی شخص کو یا کسی گروہ کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ جی آپ ایسا کریں اور ایسا نہ کریں تو ایسی کوئی بات جو ہے وہ ایکارڈنگ ٹو کنٹینٹس آف فیار وہ نہیں ہے اس لیے اب یہ سیکشن پانچ سو پانچ جو ہے اس کا بھی اطلاق نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ ان پر ون زیرو نائن جو اس کو ہم ابیٹمنٹ یا ایانت کہتی ہیں تو وہ ایانت جو ہے وہ بھی ثابت نہیں ہوتی تو اب یہ چونکہ بنیادی طور پر یہ فیار کی طرف سے ایف ای آر ہی غلط درج کی گئی تھی اس لیے وہ کورٹ نے اس ایف ای آر کو غلط سمجھتے ہوئے اس میں امران بیان صاحب جو ہیں ان کو ڈسچارج کرنے کا حکم صادر فرمایا اب اداروں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ لوگوں نے کیا کہنا ہے کیا بولنا ہے اور خصوصاً صحافیوں نے کونسی صحافت کرنی ہے کیسی صحافت کرنی ہے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا یہ فیصلہ ادارے ایف ای اے یا اداروں میں بیٹھے چند لوگوں نے چند آفیسرز نے نہیں کرنا یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کا آئین پہلے ہی کر چکا ہے تو یہ اس قسم کی جو پریکٹس اداروں کی طرف سے ہے صحافیوں کی زبابندی کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں وہ درست نہیں ہے اور بنیادی انسانی حقوق کے بھی یہ چیز خلاف ہے اور وہ ہم چونکہ اس پاکستان میں جو بھکلا ہے وہ ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ رول آف لا ہے تو رول آف لا کے اس تاثر کی نفی ہوتی ہے اگر اداروں کی طرف سے اس طرح پسند نا پسند کی بنیاد پر لوگوں کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ درج کرائے جائیں اور پھر ایسے مقدمات جو ہیں وہ عدالت میں اداروں کی بدنامی اور سرکی کا وائس بھی بنتے ہیں جیسا کہ آج ہوا اب اسی طرح ایک اور جو کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہی یہ اطلاع آئی ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کیونکہ گرفتار ہیں مقدمے میں جو راول پنڈی میں ان کے خلاف درج ہوا تھا سوری اسلام آباد میں تو وہ آج ان کے خلاف کراچی میں بھی ایک ایف ای آر درج ہوئی ہے اور کراچی بھی ان کو پولیس جو ہے وہ ٹرانٹ نمانڈ کورٹ سے لے کے ان کو لے کے جا رہی ہے اور وہ میں نے ایف ای آر جو ہے وہ پڑھی ہے اس میں بھی جو ایف ای آر کا مضمون ہے جو اس میں واقعہ لکھا گیا ہے اس میں کوئی ایک ایسا فکرہ تو در کنار ایک ایسا لفظ بھی نہیں ہے جس سے کسی قانون کی جو ہے وہ جس کو ہم قانون چھکنی کہتے ہیں وہ ہوتی ہو تو وہ وظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ ایف ای آر جو ہے چونکہ انہوں نے گفتگو کی تھی ہمارے پاکستان کے جو خارجہ مور کے وزیر ہیں جناب بلاول زرداری صاحب ان کے متعلق وہ شاید ان کو بری لگی ہے اور یوں لگتا ہے اس ایف ای آر سے کہ ان کے خلاف شیخ رشید صاحب کے خلاف جو ہے وہ توہین بلاول زرداری جو ہے اس کی ایف ای آر درجہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو عدالتیں ہیں وہ خیر پہلے بھی ان چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہیں اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ وہ بنیادی انسانی حقوق جو پاکستان کا آئین پاکستان کے لوگوں کو دیتا ہے عدالتیں ان کا تحفظ کرے گی اور بلکہ وہ لوگ جو ان حقوق سے انکار کرتے ہیں اور خامخواہ یا پسند نا پسند کی بنیاد پر پلٹیکل وکٹامائزیشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جن لوگوں کے یا جن اداروں کی طرف سے تو پاکستان کی اعلی عدالتیں جو ہیں اس کا نوٹس لیتے ہیں ان لوگوں کا بھی محاسبہ کریں گی اب شیخ رشید صاحب کے ساتھ عدالت میں کیا سلوک ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں انتظار کرنا ہوگا تب تک اپنا اور اپنے اردگرد کی لوگوں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ